ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے حدیث میں آتا ہے جس کے تین دن کے جس پہ فاقی آ جائیں تین دن کے فاقی آ جائیں وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے ہے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے اللہ پہ واجب ہے ایک سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائیں گے وَمَا مِنْ دَابْ بَتِن فِي لَوْدِ اللَّهَ لَلَّهِ رِسْقُحَا چچنی زمین کی مغلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے تین دن بھوک آ جائے کسی کو سوال نہ کریں اور کسی کو دکھائیں نہ اللہ پہ واجب ہے ایک سال کی روزی گھر پہنچائیں میرے دوستوں موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجی دینا نمبر دو شیطان اور یہ بات میرے دوستوں پکی ہے جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے اللہ ماشاء اللہ دعوت کا کام کیونکہ موزن جب آزان دیتا ہے موزن جب اللہ اکبر کہتا ہے حدیث بخاری صریف کی شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے اس کی ریخ خارج ہو جاتی بھاگ جاتا ہے میں جب کرکٹ کھیلتے تھے ہم فلمیں بھی ناؤزباللہ کھل کے دیکھتے تھے اس لئے بتا رہوں بھائی گانے بھی سنتے تھے لیکن جب بھی آزان ہوتی تھی ہم نو میوزک بند ٹی بی بند بیوی دو بٹا کیوں کہ اللہ اکبر آزان دیئے اللہ اکبر کہا ہے موزن نے شیطان بھاگ گیا جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا ابھی افطاری نہیں ہے جلدی سے نماز ہو جائے تو شیطان واپس آتا ہے رکاتے بھولاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے تو ایک ہی اللہ اکبر ہے دیکھو ایک ایڈ لگی ٹوائلٹ میں ایک ایڈ لگی ہے بیت الخلہ میں زمین آسمان کا فرق ہے آدمی کسی کو کہا ہے خنزیر وہ آپ کو چماٹ بار دے گا آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھیں پانچ سو نیکیاں ملتی ہیں آپ کتہ گلب کسی کو بلیں وہ گالی ہے اور قرآن میں گلب پڑھیں تو تین سو نیکیاں مل جاتی ہیں آپ کسی کو کہا ہے وہ فیرون وہ کہا ہے ظالم تو ہوگا تیرا باپ ہوگا قرآن میں فیرون پڑھیں آپ کو پانچ سو نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں تو میرے دوستوں جب موزن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے کیوں موزن دائی ہے دائی کیا اللہ اکبر شیطان نہیں سمسلتی اور دعوت دینے کا سمرہ کیا ہے کہ جب موزن آزان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ان کی توفیق دیتا ہے میرے دوستوں خواست عبادت قرآن میں نہیں ہے حکم ہے عبادت ساری حدیث میں ہے بلکل صحیح ہے سارا قرآن دعوت سے برابط اللہ کے نبی کو کہا ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں ان کا ایمان بڑھے گا حیدہ تولیت ہے لہم آیات ہو ذات و ایمانہ جب سارا قرآن میں ان کا ایمان بڑھے جاتا ہے